مولا بیرے مولا جبی سے نکلے گا یہ کربلا ہے اسے دیکھ لیں جہاں والے یزیدیت کا جنازہ یہی سے نکلے گا آج پوری دنیا جو زندہ ہے وہ کربلا ہے مولا کی وجہ سے زندہ ہے اس لیے کہ گرمہ میں حسین نے کربلا میں اپنا سر کٹا کے انسانیت کو نہ بچایا ہوتا تو آج عالم انسانیت میں اور کچھ نہ ہوتا کربلا وہ موجزاتی جگہ ہے کہ یہی وہ زمین ہے جو اٹھ جائے گی تو جنت ہو جائے گی اور جنت زمین پہ آگئی تو کربلا ہو گئی اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ جنت میں پوری دنیا کے انسان جائیں گے تو کیسے جائیں گے جس طریقے سے اربین کے موقع پہ جس طریقے سے آشور کے موقع پہ جس طریقے سے اور تمام مقصوصی کے موقع پہ پوری دنیا کربلا میں آ جاتی ہے ایک کروڑ دو کروڑ تین کروڑ چار کروڑ پانچ کروڑ چھے کروڑ اور یہ زمین میں سما جاتے ہیں جیسے کہا جاتا ہے کہ ایک نقطے میں قرآن سمٹ جائے تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا یہ کربلا میں پوری کائنات سمٹ آتی ہے آج ہمیں یہ موقع ہے کہ ہیدر اسلامی نیٹورک چینل اپنے تمام ٹیم اور اپنے تمام اراکین کے ساتھ میں جا رہا ہے کربلا بھی جائے گا سیریا بھی جائے گا اور ایران بھی جائے گا اور وہاں سے ہمیں زیارت نصیب ہوگی ان کے چینل کے ذریعے سے ہماری گزارش ہے کہ اپنے چینل کے ذریعے سے یہ ہماری بھی زیارت وہاں تک پہنچائیں ہمارا بھی سلام وہاں تک پہنچائیں اور وہاں کی جو جنت کے نظارے ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملیں آپ تمام امنین سے گزارش ہیں کہ ان کے چینل کے ذریعے سے آپ زیارت بھی کریں اور اپنی مرادیں وہاں کے لیے مانگیں گویا اس طریقے سے کہ آپ کربلاہ محلہ میں موجود ہوں اور یہ کربلاہ وہ ہے جو ہمیں زندگی بھی دیتی ہے کفن بھی دیتی ہے میں اپنے چار مصروں کے ساتھ ان جانے والوں کے لیے دعا کروں گا یہ چار مصرے گویا ان کے بازوں پر امام زامن کی طرح کربلاہ کے لیے رخصت ہو رہے ہیں خوش نصیب ہیں جو کربلاہ کی طرف جاتے ہیں اس لیے کہ کربلاہ جانے والے نہیں جاتے بلکہ بلائے جانے والے جاتے ہیں جنہیں وہاں سے اجازت ملتی ہے جنہیں امام حسین کی طرف سے اجازت ملتی ہے حدیث میں چھٹے امام نے فرمایا اگر اللہ کسی پہ حسان کرنا چاہتا ہے تو اسے میرے جد امام حسین کی زیارت کے لیے بلاتا ہے اور انسان خبر حسین سے مس ہونے کے بعد اس طریقے سے بے گناہ ہو جاتا ہے گویا رحم مادر سے ابھی پیدا ہوا ہو اللہ جس پہ اپنا خاص کرم کرنا چاہتا ہے اسے امام حسین کے ذریعے سے مس کرتا ہے میں چار مصروں کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں ذرا سی خاک میں کل کائنات بھی لایا دل و جگر میں اتش بھی فراد بھی لایا میرے نصیب پہ حیران ہے جہاں والے میں کربلا سے کفن بھی حیات بھی لایا